بسم اللہ الرحمن الرحیم عوض باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین السعین و ہوا خیر ناصر و معین الحمد للہ رب العالمین و صل اللہ علیہ محمد و علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین ہماری گفتگو کتاب المقاسب کے دوسرے حصے کتاب البعی کے مواحث میں جاری ہے اور آج کے اس درس کا انوان ہم صاحب مقابیز کے کلام پر شیخ انساری رحمت العالی کا اشکال ہے گزشتہ درس کے اندر ہم صاحب مقابیز کے کلام کو بیان کر رہے تھے اور وہ کلام تمام ہوا جو مالکین کی تائین کے شرط کے سلسلے میں تھا اور آج کے اس درس کے بعد شیخ انساری کے جو تفسریں ہیں صاحب مقابیز کے کلام پر انہیں ایک دو درس کے اندر بیان کرتے ہیں اور اس سلسلے میں آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک مطلب عوض کا قصد مالک کی تائین سے بینیازی کا سبب بنتا ہے شیخ انساری کے نکتے نگاہ سے اور یوں اس نکتے سے مقدمہ بناتے ہوئے اس کو نقد کرتے ہیں صاحب مقابیز کے کلام پر اور پھر صاحب مقابیز کی تفصیل سے پہلی صورت پر نقد کہ صاحب مقابیز رحمت العالی نے آپ نے ملاحظہ کیا گزشتہ بیان کے اندر کہ انہوں نے اپنی اس تفصیل میں دو صورتوں کو بیان کیا تھا اور دونوں صورتوں پر شیخ انساری نقد فرماتے ہیں اور آج کے اس درس کے اندر پہلی صورت کی طرف جو شیخ انساری کا اشکال اور نقدیں اس کی طرف اشارہ ہوگا تو چلتے ہیں اپنے پہلے انوان کی طرف کے جس میں آغا اس عوض کے قصد کو سبب قرار دے رہے ہیں کہ اگر آپ عوض کا قصد کرتے ہیں تو یہاں پھر مالک کی تائین ضروری نہیں ہوتی کس طرح سے جہاں پر عوض معین ہو وہاں کیسے اور جہاں پر ذمہ پہ آپ قرار دے رہے ہیں عوض کو تو وہاں کیسے مالک کی تائین ضروری نہیں بنتی آیا شیخ انساری اس بارے میں کیا فرماتے ہیں صاحب مقابیس نے کیا فرمایا تھا تو اس تناظر میں جو یہاں پر تفسرہ شیخ انساری کا وہ ملاحظہ کرتے ہیں یہ فرماتے ہیں کہ صاحب مقابیس کے اس کلام کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں فرماتے ہیں کہ معاوضے اور مبادلے کا جو مقتضا ہے جو اس کی تقاضہ ہے وہ کیا ہے کہ دو عوض میں سے ہر ایک داخل ہو جائے دوسرے مالک کی ملکیت میں یعنی اگر ایک شخص سے جو سمن ہے اگر وہ خارج ہو رہا ہے تو یہ دوسرے کی ملکیت میں جا رہا ہے اور اسی طرح مثلا اگر ایک شخص سے معاوض اس کی ملکیت سے خارج ہو رہا ہے تو یہ جو ہے وہ اس دوسرے کی ملکیت میں داخل ہو رہا ہے اور یہ بھی کی صورت میں ہے کہ یعنی ایک سے اگر عوض نکل رہا ہے اس کے مال سے تو پھر یعنی دوسرے سے معاوض اسی ہی کی طرف جا رہا ہے پھر جس سے معوض آ رہا ہے وہ عوض اسی کی طرف پلک رہا ہے تو یوں ہر ایک یعنی ان دونوں عوضوں میں سے ہر ایک دوسرے مالک کی ملکیت میں داخل ہو رہا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ سمن مشتری سے بائے کی طرف مبیب بائے سے مشتری کی طرف تو یوں یہ تبادلہ جو ہو رہا ہے یہ دونوں عوضوں کا دوسرے مالک کی ملکیت میں داخل ہونا یوں مبادلے کی صورت میں یہ خود اس معوضے اور مبادلے کی اقتضا ہے وَإِن لَا لَمْ يَكُنْ كُلُن مِنْهُمَا عَوَزًا وَبَدَلًا اگر ایسے نہ ہو یعنی اگر معاملہ انجام پائے سمن مشتری سے نکلا بائی کی جیب میں نہ جائے اور بائی سے مبی نکلی اور وہ مشتری کی جیب میں نہ جائے تو فرماتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک عوض اور بدل قرار نہیں پائے گا پھر یعنی عوض اور اس پر بدل کا انوان اس صورت میں صدق نہیں کرتا یہ مقدمت ناغا نے معاوضے اور مبادلے کی جو مقتضا ہے وہ بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی بنیاد پر فرماتے ہیں وَالَحَاوَا اس نقطے کے مطابق فَالْقَسْتُ إِلَى الْعِوَزْ وَتَعَجِينُهُ يُغْنِي عَنْ تَعَجِينِ الْمَالِكُ فرماتے ہیں کہ عوض کا ارادہ عوض کا قصد کرنا اور اس عوض کو معین کرنا یہ دو چیزیں عوض کا قصد کرنا اور پھر اسی عوض کو معین کرنا یہ بے نیاز کرتا ہے مالک کی تأعین سے بائے نے جب قصد کیا کہ مثلا یہ جو مسمن ہے یہ سمن کے عوض میں ہے مشتری بھی اس کا قصد بھی یہ ہے کہ یہ سمن فلا مسمن کے عوض میں ہے یہاں پر عوض مشخص ہو رہا ہے بائے اور مشتری کی جانب سے عوض کا ارادہ بھی ہوا عوض معین اور مشخص بھی ہوا تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ مالک کی تأعین سے بے نیاز کرتا ہے مگر کہاں ہمیں ضرورت پڑتی کیونکہ جب عوض اور معوض مشخص ہیں واقع کے اندر تو یہاں پر یہ معاملہ جو ہے وہ ان کے مالک اصلی کے حساب میں جائے گا اب یہاں پر فرماتے ہیں کہ کہاں پر ہم کہتے ہیں کہ مالک کی تأعین جو ہے وہ ضروری ہے فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ مگر یہ کہ عوض کی جو ملکیت ہے یعنی اس عوض کا ملکیت صفت کو رکھنا مالیت کی صفت کو پانا اور آثار ملکیت کا اس پر مترتب ہونا اس عوض پر کبھی کبھی آپ فرماتے ہیں کہ یہ موقوف ہوتا ہے کس پر کہ مالک کی تأعین کی جائے یعنی یہاں پر بھی ایک بات جو قابل غور ہے وہ یہ کہ اصل معاملہ یعنی اس پر موقوف نہیں ہے کہ مالک کی تأعین ہو یہی کہ آپ نے عوض کو معین کیا بات ختم ہو گئی لیکن ہاں کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ خود اس عوض کی جو ملکیت ہے خود عوض کی جو مالیت ہے وہ مالک کی تأعین پر موقوف ہوتی ہے اوہلا وہ عوض جو ہے وہ ملکیت اور مالیت نہیں رکھ پائے گا اور جب ملکیت اسے حاصل نہیں ہوگی تو آپ اس کے ذریعے معاملہ انجام نہیں دے پائیں گے فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ مِنَ الْعَوَاظِ کیسے اس مطلب کو آغا توضیح دیتے ہیں کہ دیکھیں کیونکہ آواز میں سے جو چیزیں عوض قرار پاتی ہیں مَا يَقُونُ مُتَشَخَصًا بِن نَفْسِهِ فِي الْخَارِجْ قَلْ آیا فرماتے ہیں کہ ان آواز میں سے کچھ عوض وہ ہوتے ہیں کہ جو مشخص اور معین ہوتے ہیں خود اپنی ذات میں خارج کے اندر کل آیا جیسے آیا یعنی مثلا فرض کرتے ہیں کہ دو خارج میں معین چیزیں ہیں ایک کتاب کی صورت میں اور ایک پیسوں کی صورت میں وہ کتاب اس پیسوں کے نسبت مبادلہ ہو رہا ہے تو یہاں پر خارج میں یہ آیا جو ہیں معین اور مشخص ہیں اپنی ذات میں لیکن یہاں پر آغا فرماتے ہیں اچھا یہ جب دونوں چیزیں آیان کے عنوان سے معین اور مشخص ہیں تو دونوں معلوم ہیں متعاقدان جب ان کا قصد کرتے ہیں تو معاملہ واقع ہو جاتا ہے یہاں پر مالک کو وہ دونوں جانتے ہوں نہ جانتے ہوں معذون ہو وہ شخص مالک کی جانب سے یا نہ ہو فرق نہیں کرتا لیکن فرماتے ہیں کہ وَمِنْحَ مَا لَا يَتَشَخَّص انھی آواز میں سے کچھ آواز وہ ہیں کہ جو مشخص اور معین نہیں ہوتے فرماتے ہیں کہ مگر جب اسے نسبت دی جائے اضافہ کیا جائے اسے مالک کی طرف جیسا کہ مافذ ذمہ یعنی وہ تمام چیزیں جو ذمہ پر قرار دی جاتی ہیں کہ ذمہ پر قرار دی جانے والی چیز کے لیے ضروری ہے کہ معین مالک کی طرف اسے نسبت دی جائے کہ اس کا مالک کی معین کون ہے جس کے ذمہ پر وہ اعواز قرار دیا جا رہا ہے یہاں پر اس اعواز کی جو ملکیت ہے وہ دروہ کے موقوف ہے کس پر کہ مالک متعین ہو کیوں لیانا ملکیت لَا يَقُنُو إِلَّا مُضَافًا إِلَّا دِلْمَتِن کیونکہ وہ جو کلی کی ملکی کیونکہ آپ مافذ ذمہ اس چیز کو اعواز قرار دے رہے ہیں تو یہ کلی سی چیز ہے اور کلی کی ملکیت لَا يَقُنُو نہیں ہوتی مگر جب وہ مضاف قرار پائے نسبت اسے دی جائے اِلَا دِلْمَتِن ایک معین ذمہ کی طرف کسی شخص کے ذمہ کی طرف تو یہاں پر آپ دیکھیں کلی چیز مثلا آپ ایک سو جو ہے وہ منگندم آپ نظر میں رکھتے ہیں تو خاصیت کیا ہے کلی کی کہ جب تک ذمہ کی طرف نسبت نہ دی جائے تو ملکیت حاصل نہیں ہوتی وہ عواز ملکیت نہیں پاتا مالیت نہیں پاتا وہ جب وہ مالکیت نہیں پائے گا ایک خاص ذمہ کی طرف اور یہاں مالک کی تعیین ضروری بن جاتی ہے تو یہاں پر بھی ایک نقطہ جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پر بھی موضوعیت جو ہے وہ مالکی تعیین نہیں ہے ایک خاص مالک معین ہو تب معاملہ صحیح ہوگا یہاں پر دروہ کے یعنی ایک جو چیز شرط اساسی اور مستقل وہ اس عواز کا ملکیت پانا ہے اور یہ عواز کا ملکیت پانا دروہ کے ضرورت ایجاد کر رہا ہے کہ اس صورت میں وہ ایک مالکی تعیین کی جائے تو اس تناظر میں ہے تو یہاں پر بھی آگا فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ بعض مرتبہ بعض وقت عواز کی ملکیت موقوف ہوتی ہے مالکی تعیین پر یہ اس طرح کے کچھ آواز ہیں کچھ عواز ہیں جو معافی الزمہ کے عنوان پر بیان کیے جاتے ہیں اس کے بعد آگا فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ ملکیت کلی نہیں ممکن مگر جب اسے ضمے کی طرف نصفت دی جائے اور احکام ملکیت کا اجراء علامہ فی ضمت الواحد المردد یعنی ایک ایسے چیز پر جو ضمے پر تو ہے لیکن ضمے الواحد المردد ایک ایسے شخص کے ضمے پر وہ چیز وہ عواز معین کیا جا رہا ہے کہ المردد خود وہ شخص معین نہیں یہ مردد ہے بین شخص ہیں دو شخصوں کے درمیان فصائدن یا اسے زیادہ فرماتے ہیں کہ اجراء احکام الملک علامہ فی ضمت الواحد المردد ایسی صورت میں کہ جہاں ضمے واحد وہ واحد کے جو مردد دو یا دو سے زیادہ افراد میں اس کے ضمے پر ملکیت کے احکام کا اجراء غیر معہود یہ معہود نہیں یہ متعارف جو ہے وہ نہیں ہے متعارف کیا ہے چونکہ یہاں یہ ایک مفہوم سا ہمیں حاصل ہوگا ایک مفہوم انتظائی حاصل ہوگا جس کا کوئی معین مصداد نہیں خارج کے اندر ہم نے کہا ایواز کیا ایک چیز جو ذمہ فلا میں ہے اور وہ فلا کون معین نہیں بلکہ ایک ایسا انوان ذہن میں ہم نے رکھا کہ جو انوان خود مردد دو یا دو سے زیادہ افراد میں تو لہذا یہ ایک ذہنی اور انتظائی سی چیز اور خارج میں اس کا کوئی مصداد وجود نہیں پاتا تو لہذا اس طرح احکام ملکیت ایسی چیز پر جاری ہو سکتے ہیں غیر معاود مضارف نہیں احکام ملکیت ایک ایسی چیز پر آسکتے ہیں ایک ایسا عوض جس کو تعیون حاصل خارج کے اندر فَتَعَيِّنُ الشَّخْسِ فِي الْكُلِّ إِنَّمَا يُحْتَاجُ إِلَهِ لِتَوَقُفِ اِعْتَبَارِ مِلْكِيَتِ مَا فِذِّمَم عَلَا تَعَيِّنَ صَاحِبِ دِمَمَ فرماتے ہیں کہ بس نتیجہ کیا ہوا شکران ساری اپنی گزشتہ اس مطلب سے یہ نتیجہ دے رہے ہیں کہ پس نتیجہ یہ ہوا کہ شخص کی جو تعیینِ کلی میں انما يُحْتَاجُ وِلَهِ اس کی ضرورت پڑتی ہے کب کیوں فرماتے ہیں کہ لِتَوَقُفِ اِعْتَبَارِ مِلْكِيَتِ مَا فِذِّمَم چونکہ موقوفِ مَا فِذِّمَم کی مِلْكِيَت کا اعتبار اللہ تعیینِ صاحبِ ذِمَم صاحبِ ذِمَم کی تعیین پر پس ہمارے لیے جو شرطِ اساسی ہے وہ ایوز کی ملکیت رکھنا ہے اور ایوز یہاں پر اگر ایک کلی سی چیزے اور مَا فِذِّمَم کی عنوان سے ہے تو اس کی ملکیت کا اعتبار کس پر ہے کہ صاحبِ ذِمَم ایک معین شخص جو ہے جس کے ذمہ پر یہ چیز قرار دی جا رہی ہے وہ معین ہو جائے تو پس تعیینِ شخص اس کلی کے اندر اس وجہ سے اس کی جو ہے وہ ضرورت پڑ رہی ہے لہٰذا آپ فرماتے ہیں کہ نتیجہ کیا نکلا فَصَحْ عَلَامَادَ كَرْنَا جو آپ نے بات بیان گی اس کے مطابق کہ قاسد اگر آپ کرتے ہیں ایوز کی طرف اور ایوز کو معین کرتے ہیں تو بات ختم ہو جاتی ہے مالک کی تعیین ضرور نہیں رہتی اور اگر ضرورت رہتی ہے تو وہاں پر وہ بھی کلی جیسے ایوز میں جس کے لئے ذمہ پر جس کو قرار دیا جاتا ہے اور اس کے لئے صاحب ذمہ کی تعیین ضروری ہوتی ہے تو اس نکتے نگاہ پر صحہ ان تعیین المالک مطلقہ غیر موتبر یہ صحیح ہے کہنا کہ مالک کی تعیین مطلقہ طور پر موتبر نہیں ہے سواؤن فَلْعَوَزِ الْمُعَيَّن او فِلْکُلِّ چاہے وہ ایوزِ مُعَيَّن کی صورتحال ہو یا کلی کی صورتحال ہو یعنی کسی بھی صورت میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مثلاً یہاں پر آپ کہیں کہ معین صورت میں تعیین ضروری جو ہے نہیں ہے کلی صورت میں مثلاً اس کی جو ہے وہ تعیین ضروری ہے تو کلی کے اندر مالک کی تعیین عقد کے عنوان سے ضروری نہیں ہے ہاں اس ایوز کی ملکیت کے اعتبار کے لئے ضروری ہے تو یہاں پر صحیح مقابیس اور شیخ انساری کلی عوض کے اندر مالک کی تعیین کو ضروری جان رہے تھے تو وہ اصل معاملے کو متوقف جان رہے تھے اس کی صحیحت کو اس پر کے مالک معین کیا جائے جبکہ شیخ انساری اس طرح سے مالک کی تعیین کو اصل اس عقد میں لازم نہیں جانتا عقد کی صحیحت کے لئے اب یہاں پر صحیح مقابیس کی ان دونوں صورتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور پھر ناقد جو ہے یہاں پر بیان فرماتے ہیں موارد میں جن کو صاحب مقابیس نے بیان کیا وہ مثالیں ہیں جو ان کی تفصیل سے شک اول پہلی اس صورت کے اندر وہ مثالیں بیان کر دی گئیں شک اول سے مراد یعنی جو انہوں نے دو صورتیں بیان کی تھی پہلی صورت کیا تھی کہ جہاں شک اول یہ تھی کہ مالک کا تعین موقوف ہے اس مالک کی تعین پر یہ ایک صورت انہوں نے بیان کی تھی کہ جہاں وہ دونوں عوض کلی صورت میں بیان کر رہے تھے اور پھر مثالوں سے مراد یعنی جہاں پر بائے جو ہے اس معاملے کے اندر وکیل ہے اور آقید ہے دو کی جانب سے یا وہ بائے ولی ہے دو کی جانب سے اس طرح جو مثالیں وہاں پر دی جا رہی تھی یہ مراد ہے آپ فرماتے ہیں کہ پس تعین کا معتبر ہونا ان مثالوں میں شک اول کی جو مثال مقابیز بیان کر رہے تھے شیخ انساری کے نقطہ نگاہ سے یہ اعتبار تعین کس بنیاد کس وجہ سے ہے فرماتے ہیں کہ یہ عوض کی ملکیت کی تسحیح کے لیے ہے بتعین ہے من یضاف الملک اس شخص کی تعین کرنے سے جس کی طرف ملک نسبت دی جا رہی ہے یعنی اس عوض کی نسبت دی جا رہی ہے یہاں پر اس عوض کی ملکیت کی تحسیح کے لیے ضروری ہے کہ وہ شخص جو ہے معین ہو جس کی طرف یہ نسبت دی جا رہی ہے لا لتوقف المعاملت على تعین ذالک الشخص فرماتے ہیں کہ نہ اس لیے کہ معاملہ موقوف ہے اس شخص کی تعین پر بعد فرد کون ہی مالکن اس فرض کے بعد کہ جب وہ مالک ہے شخص جب مالک ہے تو اب اس شخص کی تعین پر معاملہ موقوف ہو جائے فرماتے ہیں کہ نہیں ضروری نہیں ہاں اگر وہ ضروری تھا تعین تو اس عوض کی ملکیت کی بنیاد پر وہ کہا جا رہا تھا تو اس طرح آپ نے دیکھا کہ یہاں پر کس طرح پہلی صورت کی نسبت شخیانساری نے اپنا تفسرہ کیا اور اس پر اشکال کیا البتہ ایک تتمہ یہاں پر پھر بھی اسی سے وابستہ ہے اسی بحث سے اور اسی مطلب سے وابستہ ہے جس کو انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ہم بیان کرتے ہیں اور پھر یوں یہ صورت تمام ہو جائے گی اور اس کے بعد اگلی جو ان کی تفصیل کی صورت مزید ان کے بیانات پر دوبارہ شخیانساری تفسرہ فرمائیں گے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ